ہم ایک اچھے بھاو کے ساتھ گریٹ ڈیس کے ساتھ ہم آج ان کو بلانا چاہیں گے ہم سبھی کے گریٹ مینٹر گریٹ گریٹ اپلائن یونیبرسل کراؤن امبیشڈر شریبان شری مادر سو موسیقی دی جی برابو دی جی برابو دی جی برابو دی جی بہت بہت دنیواد بہت بہت شکریہ بیٹ جی بیٹ جی آج کا دن میرے لیے بہت سو بھاگے کا دن ہے جتنی خوشی آج آپ کو ہو رہی ہے اس ہال کا حصہ بنتے ہوئے اتنی ہی خوشی مجھے بھی ہو رہی ہے اس ہال کا حصہ بنتے ہوئے اور آپ سبھی کے سامنے منچ پہ کھڑے ہوتے ہوئے آپ سب کو میں بہت 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 بدھائی دینا چاہتا ہوں جہاں پہ آپ کھڑے ہیں جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں اور جس کے ساتھ کھڑے ہیں بلکل صحیح جگہ پر کھڑے ہیں میں آسوست کرنا چاہتا ہوں آپ سبی کا بھبش پوری طرح سے سرکشت ہے پوری طرح سے سیف ہے اور میں آج یہاں پر کھڑے ہونے کے لیے ہمارے سبی سینئے لیڈرز کو دھنیوا دینا چاہتا ہوں جنہوں نے موقع دیا آج اس ہال کا حصہ بننے کے لیے اس بیہار کی رازدانی میں پٹنا میں آگر کے آپ سبی کا پیار پانے کے لیے آپ نے جو پیار دیا آپ نے جو سمان دیا اور جو آشیرواد دیا اس کے لیے میں شکریہ نہیں بولنا چاہوں گا بلکہ میں کرجدار ہو گئے آپ سبی کا اور یہ کرج اسی دن چکے گا جب آپ کے سینے پر ڈائمنٹ کی بیلٹ براجے گی آج کا دن رانی لکشمی بھائی کے جنم کا دن ہے اس دن اس نے بھارت کی ناریوں میں ایک رکت سنچار کر دیا جب تک میرے رکت کا ایک بوند بھی میرے شریر میں باقی ہے میں انگریجی فوج کے ہاتھوں میں ایک قلعہ جانے نہیں دوں گی اور اس طرح کی ویرانگناوں نے جنم لیا اس مٹھی میں جنہوں نے آگر کے چاہے ناری کے روپ میں ہو چاہے نر کے روپ میں ہو ہمیشہ ہی آدر سے ستھاپت کر کے گئے اسی مٹھی میں ہم نے اور آپ نے جنم لیا ہے اس سے بڑا صوبہ کے ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سبھی کا ہمارے سینئر لیڈرز کا ڈائیمنٹ کلپ کا جنہوں نے محنت کر کے پوری دمداری کے ساتھ کمیٹمنٹ کے ساتھ آج آپ کو یہ بسواس دلایا کہ کوئی وقتی اگر ٹھان لے تو اس بزنس میں ڈائیمنٹ کے مقام پر پہنچا جا سکتا ہے اس ہندوستان سے جب کوئی وٹی جنمہ ہوا کوئی جب نکلتا ہے اور وہ جا کر کے اگر کوئی میڈل جیت کے لاتا ہے تو 135 کروڑوں لوگوں کی امید بن جاتا ہے جب کوئی وقتی اور وہ سفل ہو کے دکھاتا ہے تو 135 کروڑ بھارت واسیوں کی وہ امید بن جاتا ہے بھروسہ بن جاتا ہے ان کے لئے آدرس بن جاتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے آپ کے ساتھیوں نے ڈائیمنٹ بن کے دکھایا ان ہجاروں لوگوں کو بسواس دلا دیا کہ اگر ٹھان لیا جائے تو یہاں سے ڈائیمنٹ شپ کو حاصل کیا جا سکتا ہے تو پورا ڈائیمنٹ کلپ ہمارے سبھی بلو کلپ ریڈ کلپ ایمبرال روبی اوپر لیڈرز پرل ٹوپاز کورل لیڈرز گول لیڈرز پلیٹنم لیڈرز سلور اور برانج لیڈرز آپ سب کو بہت بہت دھنیواد بہت بہت شکوام نائیں اور آپ سبھی آج ہمارے پریوار کا حصہ ہیں یا ایسی کہہ سکتے ہیں میں آپ کے پریوار کا حصہ ہوں اور ہم لوگ مل کر کے ایک صحیح جگہ پر ہیں بہت بڑا کام کھڑا کریں گے بہت بڑے مشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں نے سواغت کر رہے تھے آپ کا بہت بہت سواغت ہے پٹنا میں آپ کا رازدھانی میں بہت بہت سواغت ہے کوئی بولنا کوئی کچھ اور آپ کا یہ چاہیے وہ چاہیے بہت سارے لوگوں نے بہت طرح سے پیار برسایا ہر طرح سے پھولوں سے تالیوں سے آسیرباد سے دعاوں سے سوشل میڈیا پر ہر طرف سے اس پیار کو میں کیا نام دوں تو کوئی کچھ بول رہے ہیں کوئی کچھ بول رہے ہیں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد جتنا بھی دھنیواد ادا کیا جائے اتنا کم ہوگا کبھی کوئی کسی نے کچھ بولا کسی نے کچھ بولا کسی نے کچھ بولا آپ سب کا بہت بہت دھنیواد ایک ایک ریسٹورنٹ تھا جس میں بہت بھیڑ لگا کرتی تھی پڑا لوگ آتے تھے خوب بھیڑ لگتی تھی وہاں سوادشت بینجن ملتے تھے بھیڑ لگتی تھی لوگ کھاتے تھے ناستہ کرتے تھے اس بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر کے بچہ آتا ڈیلی اور اس بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر کے کچھ کھا کے چلا جاتا بغیر پیسے چکائے بغیر مولے چکائے ایک گراہک نے دیکھ لیا جو خود بھی وہاں پر آیا ہوا تھا کہ بچہ آیا ناستہ کیا اور کھا کے بھاگ گیا پیسہ نہیں دیا یہ بات کو اس نے نوٹس کیا دکان کے مالک کو سیڑ جی کو لالا جی کو بتایا کہ دیکھو یہ بچہ آیا بغیر کھائے بھلا کھا کے پیسہ دیے بینا مولے چکائے بینا چلا گیا لالا جی ہسیے ہسے مسکرائے کوئی بات نہیں بھائی صاحب آپ بھی ناستہ کریے کوئی بات نہیں دیکھ لیں گے آپ پہلے ناستہ کریے اور بات آئی گئی ہو گئی اگلے دن پھر وہ دیکھا سہیوں کی بات تھی وہ بچہ بھی دکھائی دیا وہی گرہک ٹکرائیا اور پھر سے وہی گھٹنا گھٹی اس نے پھر سے لالا جی کو بتایا دیکھو میں نے کل بھی بولا تھا آج بھی یہ ہوئی ہوا تو آج پھر دکان کے سیٹھ نے بولا کوئی بات نہیں بھائی صاحب آپ پہلے ناستہ کریے اس کو دیکھ لیں گے اور سہیوں کی بات تھی اگلے دن وہ گرہک آیا اور اس نے دیکھا بچہ نہیں دکھائی دے رہا ہے لالا جی بولے کہ کس کو ڈونڈ رہے ہو بچے کو بولا ہاں 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 دکھائی دے رہا ہے بولا وہ دے بورا سامنے روڑ کے پار کھڑا ہے ہاں 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 وہاں کھڑا ہے گرہک بولے ابھی دیکھنا یہ بھیڑ کا انتیار کر رہا ہے جیسے بھیڑ بڑھے گی پھر آئے گا دیکھنا دیکھنا تو لالا جی نے بولا ہاں ہاں بلکل وہ ادھر روڑ کے اس پار کھڑے ہو کر کے اوپر والے سے پراثنہ کر رہا ہے کب اس دکان میں بھیڑ بڑھے تو جا کر کے میں ناستہ کرنے کے لئے جاؤں آج میں بولوں کہ یہ میری وجہ سے ہے یہ میری تو بلکل بھی سمجھداری نہیں ہوگی مجھے معلوم ہے اس میں میرے کمیٹمنٹ میری قابلیت کی بدلت نہیں ہے اس یہاں پر اس جگہ پر اس مقام پر پہنچنے میں ہجاروں لوگوں کی دعائیں لگی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے آج یہ سب کچھ اور یہ دن دیکھنے مل رہے ہیں تو آپ سب کا بہت بہت دھنیواد بہت بہت شکریہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اوپر والے کے لئے شکریہ آدھا کرنا چاہیے اوپر والے نے ہمیں ہم ہمیسہ ان چیزوں کے بارے میں دیکھتے سنتے اور گنتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں ہمارے ملنے والے کے پاس ہیں پڑوسی کے پاس ہیں اور دوسروں کے پاس ہیں ان کی چیزوں کو گنتے ہیں اور ہم کمبرجن کرتے رہتے ہیں ہمارے پاس تو کار بھی نہیں ہے کار ہے تو بڑی کار نہیں ہے گھر نہیں ہے پکہ نہیں ہے سہر میں نہیں ہے کھیت نہیں ہے جمین نہیں ہے بچہ اسکول میں نہیں پڑتا بڑے اسکول میں نہیں ہے سبیدھائیں نہیں ہیں دیس بیدس کی آترائیں نہیں ہیں پاسپورٹ نہیں ہیں ہمیں سا جیون میں ان چیزوں کی گنتی کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی دوسروں کے پاس ہوتی ہیں لیکن پرماتمہ نے ہمیں ان چیزوں سے نواجہ ہوتا ہے ان ہجاروں چیزوں سے نواجہ ہے جو ہمارے پاس ہیں اور ہمیں ان چیزوں سے اس نے نواجہ جو ہمارے پاس ہیں اور جو لاکھوں کے پاس نہیں ہیں ایک وقتی اسی بات سے پریسان تھا لگ بگ پچاس سال کے عمر ہو چکی تھی پریسان رہتا تھا شکایت کرتا تھا اوپر والے کو شکایت کرتا تھا سب کو شکایت کرتا تھا بی بی کو اس کو پتری کو احساس ہوا کہ یہ تو ہر روز شکایت کرتے ہیں اور انہوں نے ایک منوچ کسک سے ان کا ایک اپوائنٹمنٹ لے لیا ان سے ملنے کا ملانے کا انہیں لگا انہیں کوئی مانسک بیماری ہے منوچ کسک کے پاس گئے اور وہاں پر انہوں نے سلام اسورہ کرنا شروع کیا کاؤنسلنگ ہونا شروع کیا انہوں نے پوچھا ہاں جی بتائیے میں کیا بتاؤں چالوں ہو گیا میں کیا بتاؤں بتانے لئے کیا ہے کیا بتاؤں جیون ہی بیکار ہے کچھ نہیں ہے کیا بتاؤں پچاس سال کا ہو گیا چین نہیں ہے رہنا رات کو چین دن میں آرام ہیں کیا بتائیں بینک کا کرجہ کار لون پہ گھر لون پہ نوکری میں ادھگاری بہت ستنا بیکار ملا ہوا ہے بچوں کے سکول کی ٹینشن وہ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں دنیا کے ناکارہ میرے گھر میں پیدا ہوکے رکھے ہوئے ہیں اور یہ ٹینشن وہ ٹینشن دنیا میرے پاس کیا میں بتاؤں اور بولتا ہی چلا گیا بولتا ہی چلا گیا جیون میں کیا ہے جیون بے رنگ ہے جیون میں کچھ بھی نہیں ہے منوچ کسک نے ایک بات بولی میں سمجھ گیا کوئی بات نہیں ایک کام کریے تھوڑا بیک میں چلتے ہیں انہوں نے بولا کہ آپ کچھا دس میں کس سکول میں پڑھتے تھے تو انہوں نے سکول کا نام بتایا وہاں پڑھتا تھا گاؤں میں تھا گاؤں چھوڑے ہوئے تو برسوں ہو گئے جمانہ ہو گیا ان متروں کے بارے میں کوئی جانکاری کھوش خبر ہے کچھ نہیں ہے ساہب بہت سال ہو گئے یہ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں پتا کرو جا کر کے جاؤ پتا کرو اور یہ تو ناممکن ہے ممکن کرنا ہے جائے اور چاہے مہینوں لگ جائیں ڈپارٹمنٹ سے چھٹی لے لو چھٹی اپلیکیشن لگا دی اور وہ نکل پڑے گاؤں سکول میں پہنچے جہاں سے ہائی سکول پر اچھا پاس کی تھی وہاں جا کر کے تیس پہتیس سال پرانے ریجسٹر نکلوائے گئے ریجسٹر نکلے ان میں سے پتے نکلے ڈاٹا نکلا اور ان ایک سو بیس بچوں میں سے مسکل سے ساٹھ ستر بچوں سے یعنی ان ساتھیوں سے ملاقات یا ان کے بارے میں جانکاری ہو پائی ان کے بارے میں پتا چل پایا اور ڈاٹا اکھٹا کر کے پھر سے ملاقات ہوئی منوچکسک کے پاس انہوں نے بولا آپ نے پتا کیا وہاں پتا کیا اور جب پتا کیا ان سجن کو تو دیکھا کہ ایک سو بیس میں سے پچاس ساٹھ کے بارے میں جانکاری مل پائی اس میں سے دس لوگ تو ایسے تھے جو دنیا میں ہی نہیں تھے دنیا چھوڑ چکے تھے کچھ ساتھی ایسے تھے جن کا جیون ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ چکا تھا کچھ ایسے تھے جو کینسر سے پیڑت تھے کوئی ڈائیوٹی سے پیڑت تھا کوئی استما سے پیڑت تھا کچھ ایسے تھے جن کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کسی کا وہ اپاہیج ہو چکے تھے کچھ ایسے تھے جو کھانے کھانے کے دانے دانے کے محتاج تھے اور کچھ ایسے تھے جن کی سنتانہ بگڑ گئی تھی کوئی ایڈکٹ ہو گیا تھا کوئی کچھ ہو گیا تھا کچھ کا ایسے پتا چلا کچھ ایسے نکلے جو بہت رئیس تھے اور جب ان کے بارے میں جانکری کی تو وہ سجن تھے وہ جمین میں لیٹ گئے اور اوپر والے کو بولنے لگے وہاں اوپر والے ہر سوانس میں تیرا سکریادہ کیا جائے وہ تو اتنا ہی کم ہوگا میرا جیون تو دھن ہے تو کاؤنٹ اور بلیسنگز ہمارے جیون میں گھر پیار اوپر والے نے اس مٹی میں جنم دیا اس مٹی میں بھگوان سویم افتار لیے بھارت جیسی مٹی میں جنم دیا اوپر والے نے اپنا روپ دے کے بھیجا اپنا روپ دیا اسے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے اوپر والے نے اپنے سے تھوڑا سا ہی کم دیا ہے زیادہ کم نہیں دیا سویم سے تھوڑا ہی کم دیا اور سویم سے تھوڑا کم دینا جروری تھا تو ایشوری بن جاتے تھوڑا ہی کم دیا لیکن اتنا دے دیا کہ جس روپ میں دیا اس روپ میں آپ کیا کر سکتے ہیں ایک انسان کیا کر سکتا ہے ایک انسان کیا کر سکتا ہے کیا کر سکتا ایک انسان کیا کر سکتا ہے ایک آدمی ایک انسان کیا کر سکتا ہے ایک انسان کیا کر سکتا ہے اس دھرتی کے سب سے مجبوط جانور کو قید کر سکتا ہے وہ شیر کو جمپ لگانا سکھا سکتا ہے وہ ہاتھی کو سائیکل چلانا سکھا سکتا ہے وہ آسمان میں اڑ سکتا ہے وہ پاتال کی گہرائیوں میں جا سکتا ہے وہ چندرمہ پہ جا سکتا ہے وہ منگل پہ جا سکتا ہے وہ انترکش کو ناپ سکتا ہے وہ سوری کی دوری کو پتا کر سکتا ہے وہ یہاں سے امریکہ میں بیٹھ کر کے بات کر سکتا ہے ایک انسان کیا کر سکتا ہے ایک انسان کیا کر سکتا ہے ایک انسان کے بارے میں بولا جائے تو ایک انسان سویم اوپر والے کو پراب کر سکتا ہے کبھی کبیر بن کے تو کبھی رحم بن کے تو کبھی نانک بن کے تو کبھی کچھ اور بن کے اور ہم تو ڈائیمنڈ بننے کی بات کر رہے ہیں بہت نیچے لیبل کی چیز ہے ڈائیمنڈ بننا یوں ہیں ہاتھ میں مٹھی کی بات ہے اسمبھو نہیں ہے سمبھو ہے ملے گا نہیں کنھی کھیشنا پڑے گا کتنے لوگ تیار ہیں مجھا آگیا آپ کا commitment دیکھ کر کے شاواز بہت بہت بدائی ہو تو آج کی دن کے لیے شکریہ آج اس ٹیم کو اور اس ٹیم کے نائے کو میں بدائی دینا چاہتا ہوں سری شتین پرساہجی کی اس ٹیم میں سو ڈائیمنڈ کا آنکڑا کمپلیٹ ہو گیا ایک سنچوری کمپلیٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکہ آمنہ ہیں بہت 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 بدھائی کلیسی ہال میں اتنے ہی لوگ کل بیٹھے تھے آج پھر سے ہیں اور دو دن پہلے اور لگاتار آپ لوگ ترقی کر رہے ہیں اس بات کے لیے بہت بہت شکہ آمنہ ہیں بہت بہت بدھائی آپ سبھی کے پیار کے لیے آشیروات کے لیے دعاوں کے لیے دھنیواز بہت بہت دھنیواز شکریہ ادھا کرنا چاہتا ہوں آپ سبھی کا اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ٹیم کو یہاں تک پہنچانے میں آپ سب کا رول ہے ایک وقتی نے سیل ڈالی ہے اس کا بھی رول ہے اس کی بھی کاؤنٹنگ ہے اس کی بھی گنتی ہے لیکن جنہوں نے رات دن محنت کر کے اپنی جمعیداری سوکار کر کے اور ایک مٹھی باندھی خود سے وعدہ کیا کمیٹمنٹ کیا کہ میں یہ کمیٹمنٹ کرتا ہوں کہ اپنے خاندان سے گریبی کی نام کی بیماری کو ہمیسہ ہمیسہ کے لیے ختم کر دوں گا اور ایسے نائک آہ پی کی مٹھی میں جن میں آہ پی کی بیچ سے نکلے ہوئے شبکواند جی نے اس بزنس کے اندر مرکری کا پایدان حاصل کر کے دکھایا اور یہ بتا دیا آج ایک کروڑ کی کار میں چلتے ہیں مرسڈیز میں اور یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ انسان چاہے یہی کی مٹھی سے نکلا ہوا پورے ہندوستان میں رات کرتا ہے ایسے کی نوکری کرتے ہوئے اور یہیں کے بھگل میں پاس میں نزدیک میں گاجیپور کی مٹھی میں جن میں آج ایک کروڑ روپے کی رینج روبر رینج روبر جگوار ایپیس سے چلتے ہیں اس بزنس میں آج مرکری کے پایدان پہ پہنچے بہت 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 بدھائی مستر گھنسیام یادو جی مستر آجیت کمار جہا جی اس بزنس میں اتنا بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے اور بہت بڑے لیول کو اچھیف کرنے کے لیے آج دیکھئے اسی مٹھی میں جن میں سادھاران گھر میں جن میں اور آج بزنس میں اتنے بڑے مقام کو حاصل کر کے دکھایا آج رینج روبر ویلار کار سے چلتے ہیں کروڑوں لوگوں کے دل کی دھڑکن ہے اور ستیز کمار جی بہت ہی سادھاران سے بندے بہت ہی پولائٹ بہت ہی ونمر اور ہر ہمیشہ جن سے بات کرتے ہیں ان کو اپنا بنا لیتے ہیں ایسے لیڈر انہوں نے بھی اس بزنس میں کام کر کے اتنے بڑے پایدان کو اچھیف کیا بہت 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 بدھائی سنجیب کمار جی یواؤں کو یہ سندیج دیا کہ یواؤں بھی اپنی انرجی کو اور جا کو وہ صحیح جگہ پہ لگا دے تو وہ ہے وہ ہے بہت بہت بڑا کام کھڑا کر سکتا ہے اس انجیب جی نے ایسا کر کے دکھایا ابیناج جی نے پریڑنا کے سروت بنے یہاں کی مٹھی کے لیے جمعیداری لی اور بیہار میں ایک آندولن کھڑا کر دیا اور آج ابیناج جی اس بزنس میں لگ بھگ کراؤن کی لیول پر ہیں ان کی آئی ڈی پر ریسنٹلی کراؤن اچھیف ہونے جا رہا ہے بہت بہت بدائی ابیناج جی کو اتنے بڑے مقام کو حاصل کرنے کے لیے پوری سیریز ہے جنہوں نے اتنے بڑے مقام کو اچھیف کیا اور ان کو یہاں تک لانے میں جنہوں نے سب سے بڑا رول نبھایا ستردھار بنے اتنی بڑی سفلتہ کے لیے عجی کمار پنڈی جی جو آج کھراؤن امبیجڈر کے لیول پر ہیں اور پورے ہندوستان میں ایک بہت بڑا نیٹرک انہوں نے بنا کے دکھایا اس بزنس میں بہت بڑے عہدے پر ہیں بہت بڑے قد بہت بڑا قد ہے ان کا اور آج ڈیریکلی آپ کو ان کی لیڈیشپ میں ان کی گائیڈ لائن میں کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ راکیس پرشاہ جی جنہوں نے سیکنڈ جنریشن میں ایک پیڈی گھر میں بزنس پہلے ہی آ چکا تھا سیکنڈ جنریشن میں انہوں نے کوئی نوکری کرنے کا وکلپ نہیں چنا انہوں نے سیپس اوپ بزنس کوئی اپنا کریر بنانے کا وکلپ چنا تو دوسری پیڈی بھی اس بزنس میں آ کر کے بھروسہ اور سندیس دلائیا کہ ہمارا بھوش اور ہمارا جیون پوری طرح سے سرکشت ہے اور اس ٹیم کے پرنیتہ جنہوں نے سب سے پہلے ایک کمیٹمنٹ کیا گھوشنا کی کہ بیہار کے لوگوں کو میں روٹی کمانے کے لیے اب بیدیس نہیں جانے دوں گا گھر نہیں چھوڑنے دوں گا بیہار کے لوگوں کو اب میں گھر نہیں چھوڑ دنے دوں گا یہ کمیٹمنٹ کیا چاہے بیہار سے چاہے بنگال سے چاہے پروانچل سے چاہے آجو باجو سے کمیٹمنٹ کیا اور یہیں پہ افسر پرابت کراؤں گا تاکہ پریوار کے ساتھ رہیں گھر کے ساتھ رہیں اور یہ کمیٹمنٹ جو انہوں نے کیا اس کو پورا بھی کر کے دکھایا سریمان ستیندر پرشاہ جی اس بزنس میں ایک بہت بڑا نام بہت بڑا برینڈ آج پورے نیٹو مارکٹنگ کے لیے سیپس آف بزنس کے لیے آج وہ رول موڈل بن چکے ہیں اور میں جرور چاہتا ہوں ہمارا پورا ڈائمنڈ کلپ ان کو سممان کے ساتھ منچ پر لے کر کے آئے ایک جور دار تعلیان آسے سوڑ جیا ہو بیہار مارکٹنگ کے لالا جیا تو ہجار سالا جیا ہو تو گھور بھوالا جیا رے راج کبالا جیا تو ہجار تنینا چی کے تنینا چی گائی سب کے من بہلاوائے بھائیا تنینا چی گائی سب کے من بہلاوائے بھائیا اے بھائیا رے اے بھائیا رے بھائیا 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 اے بھائیا Rмент financi اے بھائیا رہے تنی جال جلا کی جھاکٹے لپیا وہ ہے بھائیا تنینا چی گائی سب کے من بھلاوائے بھائیا مکہ 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 مکہądہ سادھے ڈائمن کن کو ملکھت گیا ہے جو رہا تانیا سب ویجے پاک سنگتے تنی ورسل سکرام بس آنی در تنی ناچی گا بکے من بہلا وائے وائے بیہار کلالا جیا تو ہجار سالا جیا ہو بیہار کلالا جیا تو ہجار سالا جیا ہو تو دھور بھوالا جیا آرے راج کبالا جیا تو ہجار سالا تنی ناچی گے تنی ناچی گا سب کے من بہلا وائے بیہار تنی ناچی گا سب کے من بہلا وائے بیہار ہمارے گریٹ وزنری ڈائریکٹرز کو دھنے واد بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنے واد کتنے لوگوں کے گھروں میں خوشیوں کے چراغ جلائے اور لگاتار جل رہے ہیں اور جلنے والے ہیں لگاتار کتنے گھروں میں خوشیاں پہنچ رہے ہیں لگاتار یہ کیسا ان کا ایک لیا ہوا ڈیسیزن کتنے سارے لوگوں کی جندگی میں بدلاب لے کے آرہا ہے پوری طرح سے نیک نیتی کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی کیرنگ کرنے والے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں اور ہم لوگ لکھی ہیں بھاگشالی ہیں کہ انہی کے پریبار میں ہم حصہ بنے اور ایک ایسا اورگنائزیشن جہاں پر فارم پہ ساکشر کرتے سمیں نہ جاتی کا کولم نہ ہی دھرم کا کولم کوئی بھی نوکری چلے جاؤ دنیا کی پانے کے لیے جاتی کا کولم بھرنا پڑتا ہے دھرم کا کولم بھرنا پڑتا ہے جہاں پر جہاں پر سب ایک ہیں جہاں پر جہاں پر مل کے ساتھ میں کام کر کے ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی پرینڈہ دی جاتی ہے وہ اس برینڈ کا نام ہے سیف سو ہم لوگ بہت ہی لکی اور بھاکشالی ہیں کہ اس طرح کی لیڈرشپ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں جو ہمارے ماں درشک ہیں وہ خود ہی محنت کر کے اپنے انبوہوں سے وہاں تک پہنچے اور انہوں نے ہمارے لئے ایک ہائی وی راستہ تیار کر دیا روڈ میپ دے دیا اور وہاں تک پہنچنے کے لئے ان سبھی کا بہت بہت شکریہ ہم سبھی لوگ بہت صحیح اور سیف آتوں میں ہیں اور میں دھنیوا دینا چاہتا ہوں جن کے ساتھ میں پلا بڑھا میری جرنی ہوئی دو ہزار تین سے میں ابھی دو ہزار بائیس میں ہوں جن کا سیو کو ساتھ ملا اور آج جہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں میں اپنے بارے میں شوٹکٹ میں بتاؤں اس سیف سو بزنس میں آنے سے پہلے ابھی سبھی لوگ سرکاری نوکری کا سپنا دیکھتے ہیں میرے گھر میں پریوار میں بھی سرکاری نوکری کرنے کا وچار میرے دماغ میں ڈالا اور پتا جی سرکاری نوکری میں دادا جی سرکاری نوکری میں تو مجھے بھی سرکاری نوکری کرنی ہے سرکاری نوکری کرتے ہوئے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے سبھی فائنیشل ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں ہاں کی نا فائنیشل ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں مجھے بھی خرچے کے لیے پیسے کے لیے ٹوشن پڑھانا پڑتا تھا میں ٹوشن پڑھانا شروع گیا اور پھر بعد میں بیٹ کر کے سرکاری نوکری مل گئی پرائیمری میں ایجوگیشن میں میں ٹیچر ہو گیا پہلے تھوڑے بڑے بچوں کو پڑھاتے تھے پھر اس کے بعد تھوڑا چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا موقع ملا اور سرکاری سکول میں ٹیچر ہو گئے بس یہی ہماری ڈیسٹینی تھی بس اب یہی پہ پرموشن لینا تھا ماسٹر سے ہیڈ ماسٹر بننا تھا اور وہاں سے پھر کچھ اور آگے جیبن میں یہی سے ایک لون پہ کار لینی تھی یہی سے ایک چھوٹا سا پلوٹ لینا تھا یہی سے پھر اپنا سپنے بننے شروع ہو گئے اب تو اب بچوں کو انگلیش میڈیو میں پڑھا لیں گے اب بچوں کو اب اب ایک پلوٹ لے لیں گے لون کرا لیں گے اب اب ہو جائے گا اب ہو جائے گا اب ہو جائے گا اسی درمیان میں یہ تو ہماری ڈیسٹینی ہے جو ہم نے چھونی ہیں لیکن اوپر والے کی مرجی کس کو پتا وہ کہاں لے جانا چاہتا ہے وہ کیا ہم کو پتا ہے کیا آپ کو پتا ہے وہ کہیں لے جانا چاہتا ہے اور اس نے میرے دروازے بدستک دے دی سیپس آب بزنس میں جو جیبن بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اور سیپس آب بزنس کے لیے ایک لائن ڈیئر گوڈ اوپر والے نے ڈیسٹینی چن رکھی ہے وہ کہاں پہ لے جانا چاہتا ہے وہ اوسر دیتا ہے موقع دیتا ہے بس انہیں پہچانتے رہیے سمجھتے رہیے کھلی آنکھوں سے اور ان کا سواگت کریے میرے جیون میں وہ دن آیا بائیس جون دوہزار تین کا یہ ایک چھوٹا سا پاس آپ یہاں رازدانی میں میں ہندوستان کی رازدانی دلی میں اٹین کرنے کے لیے گیا ایسا ای ایک شو ایسا ایک پروگرام ایسا ایک میٹنگ جہاں پر میں نے اپنی آنکھوں سے جیبن بدلتے ہوئے دیکھا لوگوں کو دیکھا اور اس دن کسی کرسی میں بیٹھے ہوئے میں نے بھی مٹھی باندھی میں نے بھی قسم کھائی میں نے بھی مٹھی باندھی کہ اب کچھ بھی ہو ہر حال میں بدلاؤ ہوگا یہ کمیٹمنٹ کر کے وہاں سے نکلے اب ہم بھی بدلاؤ کریں گے ڈائمنٹ بنیں گے اس بزنس میں 22 جون 2003 کا دن تھا میرے جیون کا ایک یوٹر لانے والا دن اور وہاں میں کمیٹمنٹ کر کے آیا میں بزنس میں جوئن بھی نہیں تھا کوئی لے گیا پکڑ کی جبرسی چلو 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 پہنچ گئے معلوم نہیں تھا جا رہے ہیں کالی ہاتھ جھولا بھر کے لائیں گے وہاں سے کچھ ہونے والا ہے بہت بڑا اور تو میرا گھر والوں نے بتایا کہ 16 اکٹوبر کو مہدھو جی تمہارا جنم ہوا تھا تو وہ ایک جنم 16 اکٹوبر کو ہوا تھا دوسرا میرا جنم بھائی جون کو ہو گیا تھا آج بھی کئیوں کو آج جنم دن ہوگا آج رہ ہوگا آج جنم دن ہے کچھ لوگوں کا ہوگا رہ ہوگا شاید ایک کا دو کا تین کا رہ ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کا دن یہ چھ ہزار لوگوں کا جنم دن کا دن بننے والا ہے اور بندر بندریہ کھیل رہے تھے اور اسی سمیت اتکال ایک بھوشوانی ہوئی ایک بھوشوانی ہوگا کہ رج کمار بن جاو گے سے باہر نکلے جو پکڑ کے لے گئے تھے اپلائیں مادو جی پروگرام کیسا لگا بہت بڑیا لگا سب سے بڑیا کیا لگا اپلائیں چھوڑتا نہیں ہے کوریت کوریت کے نکالتا ہے سب سے بڑیا کیا لگا میں بہت بڑیا بندر کی کہانی لگی بہت بڑیا شعباز پیٹھوک دی بہت بڑیا صحیح جا رہے ہو پھر اچھا بندر کی کہانی سے کیا میسیج لیا میں بہت سر میسیج یہ لیا کانس وہ بندر ہم ہوتے بولے گلت جا رہے ہو بلکل گلت جا رہے ہو بولے سر مجھے تو لگ رہا ہے کہ کانس میں بندر رہا ہوتا ہو والا یہ سیکھا میں نے بولے الٹا سیکھ جا رہا ہے یہاں سے تو میں بولے سر آپ بتاؤ کیا سیکھنا چاہئے تھا تو بولے دوارہ مندھن کرو اکاس بانی تو آج بھی ہوئی ہال کے اندر مائک پہ بولا جا رہا تھا مائک پہ کہانی سنائی جا رہی تھی اور وہاں بھی پہلے والی میں بہت سارے تھے اور ہال میں بہت سارے تھے اور بولے نام نہیں لیا گیا لیکن آوان تو کیا ہی جا رہا تھا مندھ سے تو میں نے احساس کیا کہ مادہ بھائی اگر میں بھی کودتا ہوں چار سے پانچ سال کی چھلانگ رہے گی اور یہ بول رہے کہ کودنے کے بعد ڈائمن بن جاؤ گے مجھے خوب بھروسہ ہے میں نہیں بنوں گا لیکن فرق کیا پڑتا ہے کود کے دیکھتے ہیں اگر ڈائمن بن گئے تو بڑیا نہیں تو ماسٹر جی تو ہے ہی جانے والا کیا ہے میری جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے یہ کونے والے کیا کرتے آپ کیا کرتے پیچھے والے اور یہ والے شیر تو میرے کو کود جانا چاہیے تھا یہ کہنے چاہ رہے تو میں کود گیا اب میرے کو وہیں سے ساواز ہی دو میرا کندہ ڈھوکو بھلا تم نے صحیح کام کیا تو میں کود گیا لیکن یہ سلاح آپ مجھے دے رہے ہو یا اپنے پہ بھی لاکھوں کرو گے آہاں پھر ٹھیک ہے بڑیا تو میرے کو میں کود گیا اب آگے کی بات سنیں کیا ہوا کودے تو سسپینس تو ابھی بھی ہے نا کودے تو پھر بنے کے نہیں بنے ہے ہے کی نہیں ہے تو کودنے کے بعد بنے کے نہیں بنے یہ بھی تو بات ہے تو کود تو گئے اب کود گئے تو اب یہاں سے ایک سوال اور آگیا اور اس کا جواب میں ہر ایک شیر دل سے جاننا چاہتا ہوں کود تو گئے اب آ تو گئے کیا کریں اب اب آگے اب ریسٹیشن ہو گیا اب لوگائی ڈی بن گئے اب سے اور پریوار کا حصہ بن گئے اب ڈائمن ڈ کا بیز دیا گیا اب آگے تو اب آپ کیا کریں اب 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 کیسے کر رہے 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 پانسہ چھے سال کا بولا گیا بن جاؤ گے تو اب کیسے کریں آ تو گئے اب ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں کہ بنے ہی نہ بنے ہی نہ پھر بولو دیکھا میں نے تو پہلے ہی بولا تو کچھ نہیں ہوگا میرے بھوپا کا لڑکا تھا کچھ نہیں کر پایا میرے ماما کی بھانجی تھی وہ کچھ نہ کر پائی میرا پڑوسی تھا اس کا ایک ہی چیک آیا پھر نہیں آیا وہ دیکھو اس کا کچھ نہیں ہو پایا وہ دیکھو اس کا بھی کچھ نہیں ہو پایا اس کی نہ چل پائی اس کی نہ دوڑ پائی کچھ نہ ہو پایا کیسے کرے ایسے کرے کہ ہو ہی نہ بنے ہی نہ یا پھر ایسے کرے ایسے کرے ایسے کرے کہ بن ہی جائے ایسے کرے میں آپ کے لئے نہیں پوچھ رہا میں اپنے لئے پوچھ رہا ہوں تو کیسے کرنا تھا کہ بن ہی جائے تو پھر میں بن گیا ایسے کیا پھر میں نے اور وہی ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا موٹی موٹی بات ٹھیک ہے جی سن کے جاؤ گے یا پھر ویسے ہی کرو گے ویسے ہی کر لیا کر لیا ویسے ہی ہندوستان کی سب سے بڑی آئی ڈیا آپ کی بنے گی بہت بڑا کام کھڑا ہوگا اور یہ پیڑی تھی چار پیڑی یہ دادا جی پتا جی میں تیسری پیڑی میں یہ سرکار ہی نوکری یہ سرکار ہی نوکری تھوک پیٹ کے میں نے بھی جھو گار سے لگ گیا کیسے بکر کرا کے ابھی میں لگ گیا تو اس کو بھی ٹھوک پیٹ کے یہی بولنا بیٹا تیرے کو سرکار ہی نوکری کننی ہے چا کچھ بھی ہو جائے یہی بولنا تھا لیکن سیپ سوپ بزنس آ گیا تو اب ان کی مرجی ہے اب ٹھوک پیٹ کے بولنا نہیں پڑے گا جو بننا ہے جیسے بننا ہے جو کرنا ہے پریشر سے آئی ڈی ڈلی اس بزنس میں سب سے بڑا مقام پچاس لاکھ کی ٹیم آئی ڈی کے نیچے اور اور ٹیم میں ہمارے خود ساتھی بیجا پال جی بھی یونیورسل کراؤن امبرزڈر مقام پر لیبل پر ٹیم میں فریشر سے لے کے یو سی اے تک پورے سبھی لوگ ڈیون لائن میں ٹیم میں پورے میں اور کراؤن امبرزڈر کراؤن پانچ سو ڈائیمنڈز بہت سارے گھروں میں یعنی کتنی کارہ میں پہنچی ہوں گی کوئی گنتی میرے پاس ڈاٹا نہیں ہے کتنے سارے لوگوں نے اچھے مکان بنائے کتنے سارے لوگوں کے اچھے سکول میں پڑھتے ہیں اچھے میں کتنے سارے لوگ کیپنگ بھی لیتے ہیں کتنے سارے گھروں میں خوشیاں ہیں کیا کچھ بھی ڈاٹا میرے پاس بھی نہیں لیکن ہاں بدلاو تو ہو رہا ہے اور بزنس میں آنے سے پہلے پہلی یاترہ پہ گئے تھے شادی کے بعد اپلائنوں نے بولا گوہ جانا ہے آپ کو کسی نے ٹکٹ کر رہا دی فلائٹ کی کسی نے ہوتل بک کر دیا تو رات رات بھی کیسے رہ سکتی ہے دن سنگھرس کے بھی نکل جاتے ہیں اور ایسا بولتے ہیں کہ اکشے کمار گھلو گھما دیتے ہیں اور جہاں پہ بچے انگلی رکھ دیتے ہیں وہی پہ چھٹی منانے کے لیے بول دیتے ہیں آپ کے پاس بھی اگر سیپ سوپ کی تاکات آ جاتی ہے تو اسی بزنس کی بجے سے پہلے گوہ جیسے تیسے گئے تو کیا ہوا پھر پریبار کے ساتھ میں آپ لندن ہو پیریس ہو ڈوٹرڈم ہو کلائن ہو سٹوگرٹ ہو اینگل برگ ہو جرمانی ہو سوڈجر لینڈ ہو جہاں بھی لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں آپ کے ساتھ سیپ سوپ ہے بزنس جو آپ کے جیبن میں بدلاؤ کرنے کی طاقت رکھتا ہے پورا جیبن میں خوشیاں ہیں ترقی ہے پیار ہے آشیرواد ہے اور میں بولوں میں بولوں کی میرے جیبن میں کیا بدلاؤ ہوا 19 سال میں میں بولوں کی بچے اچھی سکول میں پڑھتے ہوں گے پہلے نورمل میں پڑھاتے تو اچھے کونونٹ پڑھ گئے ہوں گے میں بولوں کی ایک کار آگئی ہوگی چھوٹی کار سے بڑی آگئی ہوگی میں بولوں کی گھر پکا بن گیا ہوگا کچھے سے یا ایک اچھا بن گیا ہوگا یا ایک سے پھر دوسرا بھی بن گیا ہوگا جمین ہوگی ہوگی پلوٹ ہوگیا ہوگا بینک بیلنس میں کچھ پیسہ آگیا ہوگا کچھ جولری لے لی ہوگی کچھ یاترائے کر لی ہوگی تو ملپ سفلتہ کا پرتیک یا یا سمبردی کا پرتیک ہم انہیں مانتے ہیں ہیں بھی بلکل ہیں تو یہ یہ بدلاؤ ہوگا میں ان کے بارے میں بولوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بولنی کے آوشکتہ نہیں ہے لیکن جو مجھے بولنی کے آوشکتہ ہے وہ میں جرور بولوں گا میں نے ان سب چیزوں سے بڑی کار بڑا گھر اور سمبردی کی جی پرتیک ہیں وہ سب سے اوپر بھی میں نے یہاں سے کچھ کم آیا ہے اور وہ ہے وہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جیون میں نیتک مولیوں کا آ جانا اور ہمارے ساتھیوں کا پیار آشیروات اور دعائیں کمانا کسی بھی اور چیز کے کمانے سے ہجاروں لاکھوں گناہ زیادہ بڑا ہے جو آج اس بزنس کی وجہ سے ملا پیار آشیروات اور دعائیں آپ سب لوگوں کی ہم ایک میٹنگ ایک جگہ پہ گئے تھے ویجٹ پہ تو وہاں پر یہ لائن لکھی تھی انٹرس دے پروسیز آپ جیون میں جو کرنا چاہتے ہو حاصل کرنا چاہتے ہو بننا چاہتے ہو کوئی اور اس پر مجاک اڑائے تو چلے گا بس آپ کو مجاک نہیں لگنا چاہے اس کو بھروسہ رکھئے اس پر قائم رہیے اور ٹرس دی پروسیز پروسیز پر بھروسہ رکھئے وقت لگے گا پروسیز میں بھروسہ رکھئے وہ سمیں آئے گا وہ دن آئے گا دن تو آئے گا وہ دن کسی بھی کسان کی جندگی میں فصل کٹنے کا دن سب سے مہتوپون سب سے اہم ہوتا ہے لیکن فصل کٹنے کا دن کسان کے جیون میں تب آتا ہے جب وہ دن سے پہلے کوئی ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب جمین کو تیار کر کے اس میں بیج بھی بویا جاتا ہے بیج بویا جانے والا دن بھی مہتوپون ہوتا ہے تو ایک دن فصل کٹنے والا دن بھی اس کے جیون میں آتا ہے اور اور اس کے بارے میں ابھی بیجا پال جی نے چرچہ کی آپ کو بتایا کہ اتنے بڑے مقام پر ہم لوگ یہاں پہنچ سکتے ہیں اور تو پروسیس میں بھروسہ رکھنا ہے بھی پیشنٹ ایمپائر آر نوٹ بیلڈین اڈھے تھوڑا دہری رکھنا ہے ایمپائر دنوں میں نہیں بنتے ان میں ورس لگتے ہیں سمیں لگتا ہے اور لیکن ہم کو سب کچھ ہے ہمارے پاس ہم مہنتی ہیں کمیٹمنٹ دکھا سکتے ہیں پسی نہ آب آ سکتے ہیں جلدی جاگ سکتے ہیں دیر رات تک جاگ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں پورا بھارت نہ آپ سکتے ہیں بس ایک کام نہیں کر پاتے دہری نہیں رکھ پاتے پیسینس نہیں رکھ پاتے دہری نہیں نہیں رکھ پاتے دہری کی تو عوشکتہ ہے کسی بھائی صاحب نے چیک بھرا اور چیک پہ لکھ دیا سارے نکالنے پھر دوارہ سے لکھا سارے نکالنے اور ترند سے پہلے پھر یہ بھی لکھ دیا کہ ابھی کے ابھی اور ترند سے تدکال نکالنے اب میرا یہ سوال ہے کہ سارے نکالنے ہیں تو کتنے نکالنے نکالنے تو کتنے ھجو سارے نکالنے کتنے ہیں ہیں ھگد کی تینے کتنے 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 سارے کتند نکالنے سارے نکالنے جذہ چیک سے تو کتنے ھبسی او امانٹ کتنا تو وہ ہے جو تدکال بنس کاohl کار رہا ہے وہی تو نکل سکتا ہے ہے لیکن پہ سارے نکل سکتا ہے نائم یہ سمیہ 되지 کی بات ہے ابھینا جی شروعات میں آئے ہوں گے تو سارے کتنے نکالنے رہے ہوں گے آپ کو فریشر لیول پر سارے نکالنے ہیں تو کتنے ہیں سارے فریشر لیول پر جب آتے ہیں تو سارے کا مطلب آٹھ ہجار اور سلور پر سارے کا مطلب پچیس ہجار اور گولڈ پر سارے کا مطلب سوہ لاکھ بجے ہی ہیں سارے لیکن سارے تو معلوم بھی نہیں ہے کتنے معلوم نہیں کتنے اور نکالنے سب کو ہیں سارے ان کو بھی نکالنے تھے اور تینوں دکھائی دے رہے ہیں اس پوٹو میں راکش آجا پندت اور ستین جی راکش ڈونڈ رہوں گے کہ آن گیا تو ان کو سارے نکالنے تھے لیکن ستین جی کو کیا پتا کہ سارے کتنے ہیں وزنس میں آئے ہوں گے تو سارے مطلب کتنے ہیں کچھ نہیں معلوم لیکن اگر دھہری رکھیں اور پروسیس پہ بروسہ رکھیں تو نکلتے ہی رہیں گے دھواں دھار ہے نا تو ان کو نکالنے تھے سارے اور ابھی دے دنا دن لگے پڑے ہیں سارے نکالنے تھے تو پروسیس پہ بروسہ رکھا ہے trust the process اور ابھی تک نہیں نکلے سارے تو سارے کا ارتھ کتنا کیسے پتا چلے گا ان کو نکالنے تھے سارے اور ان کو بھی نکالنے تھے سارے اور اور ان کو بھی نکالنے تھے سارے اور ان کو بھی نکالنے تھے سارے تو جب سارے نکالنے تھے تو سلور لیبل پہ تو سلور کا مطلب پچیس ہزار بس یہی ہو گئے سارے آہ پورے نکل آئے پورے نہ نکلے ابھی ویجیبال جی سے پوچھے پورے نکل آئے ویجیبال جی ابھی تو بھیا جب بھی نہیں آئی ابھی تو نہیں نکلا یہ ٹھیک اسی پرکار سے کمپنی کے ٹاپ فور کے اچیبر میں کھڑے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں ابھی کا نکلے اور یہ اس طرح سے ہے کہ ایک جرسی گائے ہے جو پچیس لٹر دودھ دیتی ہے اور کوئی بھائی آج آیا ایک دو آج تو سارا نکال دوں گا اس کامے کتنا نکال دوں گا تو سچ بتاؤ کہ آج سارا نکال سکتا ہے سچ بتانا سارا نکل پائے گا آج آج کتنا نکلے گا جتنا آج ہے بس لے گا تو سارا نکالنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا اب کل کا دہری رکھنا ہے پھر کل کا دہری رکھنا ہے پھر کل کا دہری رکھنا ہے اور پھر کل کا دہری رکھنا ہے تو اس کے لئے اس مقام پر پہنچنے کے لیے 19 سال لگے بیجی پال جی کو تو کیا اتنا ہی نکالنے کے لیے کیا 19 سال تک کھڑے رہ سکتے ہو آپ یہ بات بتانا چاہتا ہوں نکالنا تو سبھی چاہتے ہیں 19 سال کوئی کوئی کھڑے رہنا چاہتا ہے اور سارے مجھے بھی نکالنے دے اور اپنے براورم لا کے کھڑا کر دی آپ لائنوں نے اور یہ کھڑے رہنے کی طاقت کہاں سے آئے گی بول دیا کہ دس سال کھڑے رہنا ہے تو کھڑے رہنے کی طاقت کہاں سے آتی ہے ایک بچیا ہے بجن اتنا نہیں ہے لیکن جو ڈھو رہا ہے اس کا بجن اس کے بجن سے بھی زیادہ ہے تو یہ اٹھانے کی طاقت کہاں سے آئے گی کاجو کھانے سے آئے گی دودھ پینے سے آئے گی بڑیا کھانا کھانے سے آئے گی نہ وہ temporary ہے وہ کام نہیں کرتا جو اندر کی طاقت ہے جو آپ بننا چاہتے ہو وہ آنکھوں کے سامنے ہمیشہ ہے وہ آپ کے اندر جوالا مخی پیدا کر کے رکھتا ہے آپ کے اندر آنکھ پیدا کر کے رکھتا ہے اور وہے کسی پہاڑ کو کٹنے کے لیے بھی کافی ہے وہ ایک ضروری ہے اشور نے ہم کو اپنے سے بس تھوڑا ہی کم دیا جیسا کہ چرچہ کر رہے تھے ابھی لیکن اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ اشور بننے کی سمبھاونایں بھی دے دی اشور کو پرابت کرنے کی سمبھاونایں تک ڈال دی کسی نے ہم کو بتایا سکول میں پڑھنے گئے تو کسی نے بتایا ماسٹر جی نے کہ چمپانجی کے بنسا جہاں ہم اسی اور وہیں سے نکل کے وکسٹ ہو کے آج اتنے بڑے مقام پر پہنچے اس میں اور ہم میں کوئی جہودہ بہت بڑا فاصلہ نہیں وہ اس انگٹھے اور اس انگلی کو ملا نہیں پاتا اور ہم ملا سکتے ہیں تو پرماتمہ نے شاید ملانے کا ہمارے اندر یہ گھڑ ڈالا اس لئے ڈالا کہ دو پیر تو ہمارے دو پیر ہم بھی کھڑے ہو سکتے ہیں وہے بھی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن پرماتمہ نے یہ بیسیستہ دی کہ ہاتھوں کی لکیروں کے بھروسے بیٹھنے کے لئے نہیں بولا یہ نہیں بولا کہ ہاتھوں کی لکیروں کے بھروسے بیٹھنے کے لئے کیونکہ ہاتھوں کی لکیروں میں ہی نصیب نہیں بستے نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے اور انہوں نے یہ ہاتھ کے اندر جو ہے لکیروں کے علاوہ یہ فولات جو ڈال کے رکھا اس کی وجہ سے اس کی بدولت آدمی چاہے تو لوگ لوگوں کو ہم نے کہتے سنا کہ پیار میں لوگ ہاتھوں کی نسیں کاٹ دیا کرتے ہیں لیکن اس کی مٹھیک پر بھروسہ رکھنے والا بیہار کا لال پیار کے خاطر بہار کاٹ دیا کرتا ہے ایساہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جی کی روپ میں وہیں آئے اور یہ بتا کے چلے گئے یہ بتا کے چلے گئے کہ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے اب سویم ایشور کو کیا کوئی تکلیف نہیں آئی سولی پہ چڑھا دیا بنواز دے دیا ارے بچوں کا جنم کہیں جیل میں ہوتا ہے جنم لیتے ہی کیا ماں باپ سے چھوٹا لیا جاتا ہے نہیں یہ سویم اتنے چیلنجوں کو انہوں نے اپنے حصے میں رکھا انہوں نے اپنے حصے میں چیلنجوں کو دور نہیں رکھا انہوں نے چنوٹیوں کو چیلنج کو اپنے حصے میں بھی رکھا وہ لیں آپ کے حصے میں بھی آئیں گی لیکن اپنے سویم کے حصے میں رکھا اور زیادہ رکھا اور یہ بتا کے چلے گئے یہ بتا کے چلے گئے گروہ گوبین سنگھ جی چاروں بیٹوں کو چڑھا دیا ولدان دے دیا اور آپ دیکھیں گے تو یہ بتا کے چلے گئے ایک راستہ میپ تیار کر کے چلے گئے یہ تو سویم مہامانو اور عشور رہے لیکن ہاں ہمیں چھوٹا موٹا چیلنج ہمارے جیون میں بھی آئے گا ہی آئے گا آگے بڑھنے کے لئے اور ایڈورسٹی ورسس اپورچنٹی ہم ہم جیون میں ترقی تو چاہتے ہیں سورج کا ادھے ہمارے جیون میں ہو یہ تو ہم چاہتے ہیں لیکن شوری ادھے سے پہلے رات ہوتی ہے اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں اور جن کے جیون میں ایڈورسٹی ہے پریسانی ہے دکتیں ہیں تو پرماتما نے پتہ نہیں کیا ایسی سیٹنگ کی ہے کہ اپورچنٹی کو افسر ریپر کو انہوں نے چوکلیٹ کو ریپر میں چھپا کے رکھتے ہیں اوپر سے ریپر لگا کے رکھتے ہیں پرماتما نے اپورچنٹی روپی چوکلیٹ کو چنوتی روپی ریپر میں چھپا کر رکھتا ہے اور دے گا لیکن چنوتی م Pale Keith آئی بغیر اس کے چوکلیٹ بقتی نہیں ہے بغیر ریپر کے لیکن ریپر پسند نہیں ہے پسند چونٹی ہے چاکلیٹ ہے لیکن ریپر چنوتی کے روپ میں ہیں اور لیکن چنوتی اتنی ہی دیتا ہے جتنا برداست کرنے کے لائق ہوتا ہے اس کے بارے میں ایسا بولا جاتا ہے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ ایک یوگیور کے ہاتھ میں دیتا ہے ہاں کہ نا ہر پتا اپنی بیٹی کا ہاتھ ایک اچھے لڑکے کے ہاتھ میں دیتا ہے یوگیور کے ہاتھ میں دیتا ہے اور اپنی حیثیت سے زیادہ کرتا ہے کر جا لے کے گھر بیچ کے سب کچھ کر کے یوگیور کے ہاتھ میں دیتا ہے تاکہ جیون اچھا ہو پرماتمہ کی بھی سب سے اچھی بیٹی ہے ایک اس بیٹی کا نام جانا چاہو گے ہلو تھوڑا 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 بتاؤ پرماتمہ کی ایک بہت پیاری بیٹی ہے اور اس پیاری بیٹی کا نام ہے چنوتی چنوتی اور اس کا پرماتمہ آپ نے چنوتی کا ہاتھ کسی برشیر کے ہاتھ میں دیتا ہے کسی یوگی بر کے ہاتھ میں دیتا ہے تو جب بھی آپ کے ہاتھ میں آپ کے حصے میں جب بھی آپ کے ہاتھ میں اور آپ کے حصے میں اگر چنوتی آئے تو گھبڑانا مات اوپر والے کا دھنیباد دینا کہ میرے ہاتھ میں دیا ہے پیچھے نگ